بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے کپڑوں کو کٹ لگ جاتے ہیں اور خون کے چھنٹے پڑتے ہیں اور چیزیں گائب ہو جاتی ہیں مختلف قسم کے مسائل کا سامنا ہے اور جب رابطہ کیا گیا مختلف لوگوں سے تو کسی نے جادو بتایا ہے کسی نے بندش کسی نے صفلی عمل اور کسی نے کچھ بہت سے مسئلے ہیں لیکن جب ہم نے ان کا چاہ کیا تو اصل میں یہ چیز سمجھ نہیں آتی مجھے کہ لوگوں کو مسکائیڈ کیا جاتا ہے بات ٹھیک بھی بتایا جاتی ہے تو اتنے غلط طریقے سے بتایا جاتی ہے کہ وہ بھی بچارے پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم کریں کیا لیکن مسائل ہیں ٹھیک ہے چھنٹے پڑ رہے ہیں کپڑوں کو کٹ لگ رہے ہیں اور بھی اس طرح کے مسائل کا سامنا کرنا پڑا ہے لیکن اس معاملے میں جادو اور بندش بتا کر پھر لوٹنا شروع کر دیتے ہیں نہ کوئی بیسک ریزن دیکھتا ہے نہ بیسک وجہ کوئی حل نکالتا ہے صرف بس جی بتا دیں بڑی سخت بندش ہے بڑا صفلی عمل ہے سخت عویز کیے گئے ہیں کاٹ کروائیں پچیس ہزار دیں چالیس ہزار دیں اور ما شاء اللہ سے مجھ سے کورس کرنے والے لوگ سٹارٹ میں جیسے پتا چلتا ہے کہ جی اللہ سے تعلق جوڑنا پڑے گا اچھا اللہ رب العزت کی محبت حاصل کرنی پڑے گی اس محبت سے مسئلہ حل ہوں گے تو نہیں نہیں یہ کام تھڑا مشکل ہے تو پھر جاتے ہیں آگر بیچھے اور ابھی ایک میمبر جس کو کورس سٹارٹ کروایا گیا صرف اس پیس پہ کہ آپ کا مسئلہ حل ہو تو آپ تعاون کر لیجئے گا اور وہ ہفتے بعد غائب ہو گئے تو دو ہفتے بعد پھر آکے کہنے لگیں کہ آپ نے میرا مسئلہ حل نہیں کیا میں نے فلانس سے رابطہ کیا اس نے مجھ سے سولہ ہزار لے لیا میں نے کہا جی آپ کے پاس تو ہزار بھی نہیں تھا سپورٹ کرنے کے لیے آپ نے سولہ ہزار کیسے لیے کہا جی میں نے کرزہ لے کے دیا پھر دل بھی دکھتا ہے پھر بندہ کہتا ہے یار کیا ان لوگوں کا بندہ احساس کرے عاملوں کی طرح پھر بندہ کوئی ان کو لوٹے تھا کہ ان کو پتہ ہوتا ہے نا پیسے دیئے ہوتے ہیں پھر بڑی پابندی سے عمل بھی ہوتے ہیں سب کچھ ہوتا ہے خیر میرا تو یہ خیر سیٹ اپ نہیں ہے ہمارا جو سیٹ اپ ہے میں وہ بھی ارز کر دیتا ہوں لیکن آپ کے کپڑوں کو اگر کٹ لگتے ہیں اگر آپ خون کے چھنٹے دیکھتے ہیں دیواروں پہ یا آپ کی چیزیں غائب ہو رہی ہیں اس طرح کی جتنے بھی مسائل ہیں ایک بات تو ذہن میں رکھیں کہ وظیفہ کرنے سے آپ کا یہ مسئلہ نہیں ہونا کیونکہ وظیفوں والا مسئلہ آپ کا ہے ہی نہیں دو سٹیپ ہیں آپ نے جو کرنے ہیں ایک تو یہ کہ آپ نے ہم سے وارسپ پہ رابطہ کر کے اپنا استخارہ کروانا ہے اس استخارہ میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ کا اس کا بیسیک ریزن کیا ہے وجہ کیا ہے کون صاحب کا گناہ ہے کون صاحب کیسا عمل ہے یاد رکھیے گا یہ صرف صفلی عملیات کروانے سے یہ چیزیں نہیں ہوتی کچھ نہ کچھ آپ غلط کر رہے ہوتے ہیں جس کے وجہ سے یہ مسائل ہوتے ہیں ایک تو وہ مسئلہ ڈائیگنوز ہوگا دوسرا اس مسئلے کا جو حل ہوگا وہ ہم آپ کو بتائیں گے اور الحمدللہ چینج یور لائف کورس بیسیکلی آپ کی زندگی ہم بدل دیں گے پریشان ہے تو پریشان بندے کی زندگی پرسکون زندگی بن جائے گی اس لیے اس کو نام چینج یور لائف رکھا گیا ہے ورنہ ہر بندے کے ہر مسئلے کا الگ سے علاج کیا جاتا ہے اور مختلف ٹریٹمنٹس ہیں جو ہر بندے کو فالو کروائے جاتے ہیں اور سمپل سی بات ہے عمل کیا نہیں جاتا کروائے جاتا ہے درد آپ کے سر میں ہے دوائی میں کھاؤں یہ سب ڈرامے ہیں ہم اتنے دن میں مسئلہ حل کر دیں گے ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے سب جھوٹ ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے عمل ہم نے آپ سے کروانا ہے اب اس میں پروسیجر دیکھ لیجئے جب آپ سے استخارہ کروائے جائے گا تو آپ نے کچھ نہ کچھ اماؤنٹ صدقہ کرنا ہوتا ہے جتنی مرضی اماؤنٹ صدقہ کریں کیونکہ ہم استخارہ کرتے ہیں ہمارے مجھے بعد میں بتایا جی وہ میرے کپڑوں کو کٹھ لگتے ہیں میں نے کہا پہلے کیوں نہیں بتایا میرے کپڑوں کو بھی لگ گئے تو خیر اس طرح کہ مسائل کے سامنا سوٹ تو گفٹ کرنا نہیں ہوتا آپ لوگوں نے خیر تو صدقہ لازمی کرنا ہوتا ہے جب ہم استخارہ کرتے ہیں تو صدقہ کی اماؤنٹ چاہے وہ دو سو روپے کریں پانچ سو کریں ہزار کریں آپ کے پاس صدقہ زکاة کے پیسے ہیں آپ وہ بھی دے سکتے ہیں ہم نے مدارس کے بچوں پہ اور ٹیم میمبرز پہ اس کو خرچ کرنا ہوتا ہے ایک چیز دوسری چیز یہ ہے کہ جو آپ کا مسئلہ نکلتا ہے اس مسئلہ کے ریلیٹڈ جو آپ کو چینج و لائف کورس کروائے جاتا ہے اس کا حدیعہ ہمارا مشفرے سے پانچ سوزار روپے ان لوگوں کے لیے تیہ ہے جن کے حالات بہت اچھے ہیں پچیس سو روپے مکمل حدیعہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کے حالات نارمل ہیں اور جن کے حالات نارمل سے بھی کم سطح پہ ہیں تو ان کے لیے ہمارا یہ ہے کہ آپ جتنا پاسیبل ہو حدیعہ بیج کے کورس سٹارٹ کر سکتے ہیں مفت جیسے ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے ویسے چینج و لائف کورس ویٹس اپ پہ کروائے جاتا ہے اور وہ اثنٹک ہے پندرہ سال بعد بیس سال بعد بھی لوگوں کے مسائل الحمدللہ ہفتے دو ہفتے میں حل ہو رہے ہیں اور میں پھر ارز کر دوں کہ جب تک جانمال وقت لگنا نہیں نہ تب تک قدر نہیں آتی اس لیے مشفرے سے ہم نے تین سو لوگوں کو کورس کروایا صرف اس بیس پہ کہ یہ لوگ لوٹ لو جتنا لوٹ سکتے ہو تو وہ ہم سے ہوتا نہیں جادو بندش کے نام پر ڈرامے لگانے نہیں ہوتے تو ہم نے اپنے وقت کا حدیعہ رکھا ہے جو جتنا پاسیبل ہو پہ کر کے اس کورس کو سٹارٹ کر سکتا ہے حل یہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی سے لیے گئے آمال ہیں انہی سے مسئلہ حل ہوگا اور اہم کی بات وظیفہ کی تو ایک سمپل سی چیز ہے آخری جو دو صورتیں ہیں اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ان دو صورتوں کو اکٹھے نازل فرمایا جب نبیل اسلام پر جادو ہوا تب نازل فرمایا ان دو صورتوں کو ایک دن یا تین دن ایک دن عمل کریں تین دن عمل کریں ستر دفعہ پڑھ کے بانی پر دم کر کے استعمال کریں اگر خون کے چھینٹے پڑھنا کٹ لگنا بند ہو جائیں تو ویلن گوڑ اور اگر نہیں تو پھر کورس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے ہوں گے راستے بہت ہوں گے لیکن سات سال میں الحمدللہ اس سے زیادہ پاورفل عمل اس سے زیادہ اتھنٹیک مسائل حل ہونے کا رستہ میں نے نہیں دیکھا اس لئے بار بار ریکومنٹ کرتا ہوں عمل کی اجازت کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا ضروری ہے اجازت سے کیا ہوتا ہے شرطیں نہیں رہتی ہیں کب کریں کیوں کریں کیوں کریں سب ختم بس آپ عمل جو کہا ہے کر دیں اول آخر درود پاک لازمی پڑھئے گا اور اس آجز کو اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا نمبر سامنے شوہر ہے آپ رابطہ کر سکتے ہیں السلام علیکم و رحمت اللہ